اسلام علیکم پیارے بچوں میرا نام ڈاکٹر محمد جعوید افضل ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل فیزیکس بائی ڈاکٹر جعوید سے آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم نے فارمولا سیریز شروع کی ہوئی ہے اور یہ اس کا پارٹ فور ہے اور اس فارمولا سیریز کی اندر ہم نے بیسک لیول سے لے کر اپر لیول تک کے تمام فارمولا کو تقریباً سارے تو کور کرنا مشکل ہے تقریباً تمام فارمولا کو ہم یہاں پر لکھیں گے اور اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل جانیں گے اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں یہ تمام لیول کے بچوں کے لیے ایف ایسی سے لے کر آگے جو ایم ڈی کیٹ ہے جو ای کیٹ ہے یا جو پجاب ابلی سرویس کمیشن کا ایکزیم دینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ساری ویڈیوز جو ہیں یہ ہیلپ فل ہوں گی بہت زیادہ تو سب سے پہلے ہم سٹوک سلو سے شروع کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ڈریک فورس کی ایک ویئین ہوتی ہے سکس پائی ایٹا آر وی ٹی وی ٹی کا تعلق ٹارمینل ویلوسٹی سے آر کا تعلق اس باڈی کے اپنے ریڈیس اس کی شیپ اس کے سائز سے مراد ہوتی ہے ایٹا کی جہاں تک تعلق ہے ایٹا کا ایٹا ویسکوسٹی آف دا فلویڈ ہے فلویڈ میں لیکویڈ بھی آ جاتا ہے فلویڈ میں گیس بھی آ جاتی ہے لیکن ان دونوں کی ویسکوسٹی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے یعنی جو فلویڈ ہیں ہم ان کی ویسکوسٹی کو کانسٹینٹ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن گیسز کی جو ویسکوسٹی ہوتی ہے وہ ویری کر جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر موشن کچھ زیادہ ہوتی ہے پھر جب ڈیفیوڈیون ہوتی ہے تو وہ اور فرق پڑتا ہے اسی طرح سے جو ہماری ویسکوسٹی ہے یہاں یہ نیچر آف دا فلویڈ اور نیچر آف دا گیس پر بھی ڈیپینڈ کرے گی اسی طرح جو ٹیمپریچر ہے اگر میں یہاں ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہوں تو لیکویڈ کی جو ویسکوسٹی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے جیسے ہمارے پاس ٹار ہے یا ہنی ہے اگر ہم انہیں ہیٹ اپ کریں گے تو یہ پتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی ویسکوسٹی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے گیسز کا تو ان کا ٹیمپریچر بڑھانے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی تو ویسکوسٹی بڑھ رہی ہے کیونکہ ان کا ریٹ آف ڈیفیوئنٹ بڑھتا ہے پھر ہمارے پاس کچھ ویسکو الاسٹک میڈیم ہے اور ان کی ویسکوسٹی میں کوئی چینج نہیں آتا چاہے آپ ان کا ٹیمپریچر بڑھا بھی دیں اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرمینل ویلوسٹی ہے ٹرمینل ویلوسٹی کے فارمولا میں ٹو بائی نائن تو ایک کانسٹنٹ ہے جو جی ہے اس کا تعلق ارث کے ساتھ ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر اگر ہم اپنے پلانٹ کی بات کریں گے آر سکیر کا تعلق کا مطلب ہے یہ باڈی جو ہے جو ہم لے رہے ہیں جیسے ہم نے وہاں آرٹیکل کے اندر فوق کا ڈراؤپٹڈ لیا تھا تو یہ اس کا ریڈیز ہے جو دینسٹی آف دا فلویڈ ہوگا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کی طرح یہ وسکوسٹیز ہے ریلیٹڈ ہے تو یہاں ساری چیزیں جی رو اور ایٹا یہ کانسٹنٹ ہیں تو ٹرمینل ویلوسٹی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آر سکیر کے پروپورشنل ہیں اس کے متعلق چند ایم سی کیوز ہیں زیادہ سارے ایم سی کیوز ہیں لیکن وہ ہم اپنی زوم کلاس کے اندر ہم اس کو ڈیل کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس باری ہے برنولیز ایکوئین کی تو برنولیز ایکوئین کے اندر یہ آپ کو تین پیرامیٹرز نظر آ رہے ہیں اس ایکوئین کے تین حصے ہیں اور ان تینوں حصوں کو جب بھی ہم کلکولیٹ کرتے ہیں جس بھی پوائنٹ کے لیے کلکولیٹ کیا جائے یہ کانسٹنٹ ویلیو آنی چاہیے تو یہ پریشر ہے اس کو ہم سٹیٹک پریشر کا نام دیتے ہیں نیکسٹ جو پیرامیٹر ہے یہ دائینامک پریشر ہے تھرڈ جو پیرامیٹر ہے وہ بھی گیج پریشر ہے یا اسے ڈیپتھ گیج کا نام دیا جاتا ہے یہ تینوں پریشر ہیں یہ بھی پریشر پریشر اور پریشر کیونکہ ایک طرح کے پریشرز ہی آپ پس میں ایڈ ہو سکتے ہیں آپ پریشر کے اندر ویلوسٹی کو ایڈ نہیں کر سکتے ویلوسٹی میں ہائٹ کو ایڈ نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ ان کی یونٹ سکاو کر آپ نکالیں گے تو وہ ایک جیسی یونٹ جو ہے نا وہ ان کے نکلے گی پھر ہم برنالیز ایکوئیان کو کچھ ریڈیوز کر سکتے ہیں جیسے اگر اس ایکوئیان کے اندر میں اگر گیج پریشر کو یا ہائٹ کو اگر دونوں سائٹ سے ایکوئیان کی دونوں سائٹ سے کسی طرح کینسل کر سکوں تو میرے پاس دو ایکوئیان جو دو پیرامیٹرز اس ایکوئیان میں رہ جاتے ہیں اور ایکوئیان ریڈیوز ہو جاتی اسی طرح اگر میں ڈائنامک پریشر کو کسی طرح سے کینسل کر سکوں تو پھر میرے پاس ایکوئیان کچھ یوں رہ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے تاری چیلیز تھیرم جی ہاں اسے آپ نے تاری سیلی نہیں پڑھنا کیونکہ اسے تعلق اس لفظ کا اٹیلین ورڈ ہے اٹلی کے ساتھ اس کا تعلق ہے لہٰذا آپ اسے تاری چیلیز تھیرم پڑھیں گے اور جو تاری سیلی پڑھے تو ہلکا سا مسکرہ دے اس کا فارمولا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے تو ویلوسٹی یہاں جو بن رہی ہے وہ ورڈیکل فلویڈ ہے جو ورڈیکلی موومنٹ ہے فلویڈ کی تو ورڈیکل موشن آف دا فلویڈ میں ویلوسٹی جو ہے وہ ڈیلٹا ایج کے انڈر اوٹ کے پرپورشنل نکلتی اور یہاں سے اگر میں لکھ سکوں کہ جی ڈیلٹا ایج جو ہے وہ وی سکیئر کے پرپورشنل ہے تو بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے وینچریز ریلیشن میں بھی ہمیں اسی طرح کا سیٹ اپ ملتا ہے پریشر ڈیفرنس ہے میں اس کو ڈیلٹا پی لکھ سکتا ہوں اور یہ یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وی سکیئر کے پرپورشنل ہے تو آپ یہ جان گئے کہ یہ ایک جیسا سٹرکچر ہے ایک ویلوسٹی کا فرق کیا ہے ایک ورڈیکل موشن کے لیے اور یہ ہوریزنٹل فلو آف دا فلویڈ کے لیے ایک وی کونسٹنٹ اور کیوبک میٹر پر سیکنڈ اس کی یونٹ ہوتی ہے اور یہ اس کی ڈائمنشن ہے ایک ویئین آف کنٹینیویٹی کی اس کے مطلق بھی جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہم اپنی زوم کلاس کے اندر کریں گے نیکس سیشن جو ہمارے پاس یہاں پر ہے یہ ایک باکس میں نے یہاں پر بنایا یہ باکس سارے کا سارا سیمپل ہارمونک موشن اور یونی فارم سرکولر موشن سے ریلیٹڈ ہے اس باکس کے اندر کوئی چالیس ویلیوز موجود ہیں اور اس کا مطلب ہے it contains 40 ایم سی کیوز لہٰذا اگر آپ کو اس کی باکس کی سمجھ آجائے تو آپ کے 40 ایم سی کیوز تیار ہیں اس آرٹیکل کے اندر سے اب آپ دیکھیں کیا ہے یہاں پر ایک پی پوائنٹ ہے جو کہ موو کر رہا ہے سرکل کے اندر جب یہ موو کرے گا سرکل کے اندر تو ڈیفرنٹ پوائنٹس میں سے گزرے گا تو ہر پوائنٹ کے اوپر ہر دفعہ ہم اس کی پوزیشن اس کی وائبریشن کو زیرو سے شروع کریں گے تو زیرو سے پھر ٹی بائی فور کب ہوگا ٹی بائی ٹو تھری ٹی بائی فور اور ٹی یہ اس کی ویو ایکویئن کو سائنو سیڈل ویو موشن کی طرح سے ظاہر کیا گیا اور یہاں بھی ٹائم کو اسی طرح سے سپیسیفائی کیا گیا ہے اب یہاں دیکھیں ٹائم زیرو پر ہم ٹی بائی فور پر ٹی بائی فور پر ٹی بائی ٹی بائی ٹو پر وانی ٹی بائی ٹی بائی dejar ٹی بائی فور پر پر وہ ٹو سیونٹ ای اور فل ٹائم کے بعد وہ ٹی سکسی ڈیگری کنسیڈر کیا جاتا ہے اب ڈسپلیسمنٹ کی صورتحال کیا ہوگی ٹائم جب زیرو ہوگا ٹیٹا جب زیرو ہوگا تو ٹیکس کو بھی زیرو ہی کنسیڈر کیا جائے گا لیکن اس وقت velocity maximum کیسے ہو گئی velocity maximum ایسی ہو گئی کہ ہمارا جو پی پوائنٹ ہے یہ چونکہ vibrate کر رہا ہے یہ اس circular motion میں موجود ہے اور جب یہ move کرتے کرتے zero point پر آیا تو اس کا جو projection ہے وہ بھی یہاں سے گزرا لہٰذا اس کا displacement zero ہے لیکن اس وقت یہ اس کی velocity جو ہوگی وہ maximum velocity consider کی جاتی ہے when the particle P is in motion in simple harmonic motion in uniform circular motion اور اس کا جو projection ہوگا وہ ہمیں simple harmonic motion جو ہے نا وہ دے رہا ہے اب velocity اور acceleration کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ جب velocity maximum ہے تو acceleration minimum ہے پھر velocity minimum ہو گئی تو acceleration maximum نکلتا ہے یہی ساری چیزیں کس کس time period پر کس کس time کے لیے کس کس طرح سے calculate کرنا ہے یہ آپ کے سامنے further جو تین columns ہیں وہ energy سے related ہیں potential kinetic اور total energy جو potential energy ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیں ملتی ہے maximum جب ہو جاتا ہے displacement اسے amplitude کرتے ہیں وہاں potential energy maximum ہوتی ہے اور at the mean position kinetic energy ہمارے پاس maximum ہوتی ہے تو ایک وقت میں جب یہ zero consider کی جائے گی تو kinetic energy maximum ہوگی پھر یہ maximum اور یہ minimum یہ بھی اسی طرح اور total energy کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ہر طرح کے time ہر طرح کے angle ہر طرح کے displacement ہر طرح کی velocity ہر طرح کے acceleration کے لیے total energy conserve رہتی ہے اس کے بعد ان تمام چیزوں کے graph's ہیں displacement کا velocity acceleration potential energy kinetic energy total ان کے graph's ہیں یہ سارے graph's ہم نے zoom class کے اندر وہاں detail سے ہم اس کو دیکھ لیں گے اب یہاں اس کے اندر کوئی 24 کے قریب جو ہے وہ mcqs یہاں سے میں نے نکال لے اور ان کو میں نے summarize کر دیا like this یہ quantity ہے میرے پاس displacement یہاں potential energy یہاں kinetic energy اور یہ ان کی ہم نے ratio لی ہے different times کے لیے اب یہ time کس طرح سے ہے یہ time ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہاں ایک body ہے جو کہ mean position پر ہے جہاں time کتنا ہے zero اور یہ یہاں سے لے کر اپنے ایک maximum displacement تک جاتی ہے یعنی one amplitude motion تک تو یہاں ظاہر ہے کہ time کو ہم t by 4 لیتے ہیں اور یہاں آپ کے پاس t by 12 ہے یہاں t by 8 ہے یہاں t by 6 ہے پھر آگے t by 4 آ جاتا ہے تو کب کب displacement کتنا ہوگا potential جی کتنی ہوگی karni کیسے نکال لی ہے وہ یہاں سارا کچھ given ہے اب دیکھیں میں سب سے پہلے t by 12 کے لیے کروں گا تو مجھے میرے پاس displacement کی quayen ہے x not sin omega t omega کے value ہوتی ہے 2 by t اور small t کو t by 12 لکھا ہے تو یہ cancel کر کے یہ میرے پاس 30 degree آ جائے گا اور x not by 2 آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ value آپ نے solve کر لی t by 8 اگر میں put کر دوں تو x not over under 2 آ جائے گا t by 6 put کر دوں تو وہ under 3 by 2 x not ہو جائے گا یعنی یہ values اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر ہی آپ یاد کر سکتے ہیں رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جس کا concept بہتر ہوگا ان کو یہ values بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں اسی طرح potential energy کو calculate کرنا ہے تو half k x scale سے calculate کر سکتے ہیں تو half k x value اسی طرح اور یہ zara calculation کے بعد e by 4 آ جائے گا kinetic energy کو آپ calculate کرتے ہیں آپ پتہ ہے total energy جو ہے kinetic plus potential energy کے equal ہے تو potential energy تو ہمارے پاس آ گئی تو kinetic energy کو calculate کرنا تو e minus potential energy ہے یہ formula یعنی اگر آپ total energy کو one consider کر لیں تو ان تمام potential energies کو جب one میں سے minus کریں گے you will get this it simply means کہ آپ کا concept بہتر ہے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے آپ خود بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں اسی طرح ان کی ratio جس دونوں کو divide ویسے تو یہ ساری چیزیں جو میں نے یہاں لکھی ہے بہت important ہے لیکن simple pendulum importance اپنی ہی الگ ہے اور یہ ہر طرح کے exam میں بہت دفعہ different MCQs آتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ہی planet پر موجود ہیں ہم اپنا planet change نہیں کر رہے پینڈلوم کیا ہے اس کا time period اس کی frequency یہ ہم اپنی zoom class کے اندر اس کو ڈیٹیل سے سمجھ لیں گے یہ چھوٹا سا MCQ ہے MCQ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم کسی unknown planet پر ہیں اور وہاں ہمارے پاس ایک simple pendulum کا system موجود ہے اور ہم simple pendulum کی time period calculate کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں ہمارے پاس gravity جب تک ہمیں calculate نہیں ہوگی ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم time period calculate نہیں کر سکتے جو given چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ free fall motion ہے ایک stone لے لیں اسے free fall fall اوپر سے نیچے گرائیں جب وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو 2 seconds میں اس نے 8 meter distance کو cover کیا ہے اور اگر 1 meter simple pendulum کی length ہو تو پہلے سب سے پہلے یہاں سے اس formula سے آپ gravity کو calculate کروگے تو gravity اس formula کے 4 meter پر seconds کے راج جائے اور تو یہ options 4 اس کی consider کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے جو بہترین option ہے وہ آپ کلکول آسانی سے کر سکتے ہیں تو جب تک آپ کو ان formula کی importance کا احساس ہوگا تب آپ اس concept بنا سکیں گے اور پھر آپ کے لئے ساری چیزیں نہائیت آسان ہو جاتی ہیں تو یہ تھا آج کا part 4 اب مجھے dr. محمد جاوید افضل کو اپنی چینل physics by dr. javid سے اجازت اور اس کے بعد ہم لے کر آئیں گے part 5 بہت شکریہ اللہ حافظ